بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے آج بھی میں شاہد حسین بھائی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ڈسکشن ہوئی تو میں نے شاہد بھائی سے کہا کہ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سوال جواب کا ایک سیشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں کا بھی بتاتے ہیں اور ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اپریشیئیڈ بھی کرتے ہیں تو میں نے کہا آج بس آج جو ہے سو گود تو سی یو بوت تھینکیو شیر خان اور عدل فارم بیلار کیا حال ہے بھائی ملکل ٹھیک اللہ کا شکر شاہد بھی بہت بہت شکریہ آپ نے میرے چینل پر لائیو کے لیے وقت مکالا اور جقیناً آپ کا بھی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ میری طرح جو ہے جلدی سونے والے ہیں میں نے کہا آج تھوڑا تصور حسین اسلام علیکم تصور بھی کیسے خریت سے ہیں فائنلی سار یو بوت ماشاءاللہ تھینکیو کرافٹی مامل اصلا شاید بھی بتا ہے معاملات ہے تھوڑا سا میں اس کو نا انفارمل آج رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں وہ کلاب بھائی ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ انہوں نے لیگل معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے اس میں ظاہر ہے لوگ لیگل سوال کر رہے ہیں لیکن میں اس کو نا تھوڑا آج ہم تھوڑا سا اس کو اوپن رکھتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم ٹھیک ہے ہم بات تو مغویہ بچی کی کیس پہ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کیس کو لے کر آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں لوگ حساس بھی ہیں اور لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ یار اس کیس کا کوئی نہ کوئی تو ریزلٹ نکال آئے کوئی نہ کوئی مطلب اور تھوڑا سا ہمارے ہاں اسی تھوڑے بے سبرے بھی ہاں پنجابی اگر سمجھانا دی میں تھوڑی سی بول لیتا ہوں بہتا ہوں I am not پنجابی بڑ پنجابی میری ساری اپنی زبانیں ہیں اور مجھے سب زبانوں سے محبت ہیں سب کو ہم سب کو اور میں سب زمانیں بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں تو شاید بھئی لوگ یار یہ چہتے ہیں کہ یار کچھ تو نکلے ریزلٹ کیا وجوہات کیا لگ رہے ہیں سر آپ تو مطلب اس کیس کو بڑا تھارولی کور کر رہے ہیں آپ کے پولیس والوں سے بھی وہاں رابطے ہوتے ہیں آپ کورٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں آپ وہاں والدین سے بھی بات چیت کرتے ہیں آپ وہاں وہ کلاس سے بھی بات چیت کرتے ہیں آپ وہاں زہیر اور شبیر کو بھی دیکھتے تھے اب بات کرنے کے بھی کچھ اس کی یاد دو ہمارا یہ میں میں تو آج بھی کہتا ہوں آپ کو بتا ہے شاید بھی جب میں نے سب سے پہلے کیس شروع ہوا تھا سوری میں شروع میں ابتدائیہ بڑا لمبا دے گیا آپ کی بات ہی نہیں سننا جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو شروع میں میں نے رائے خورم کا انٹریو کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور پھر اس کے بعد میں نے اسے واضح کہا تھا میں نے کہا اگر آپ میرا انٹریو کروانا چاہتے ہیں تو میں کرنے کے لئے تیار زہیر کا شبیر کا کسی کا بھی لیکن ہمارا یہ کام ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو بھی موقع فائے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو سر آپ کی تو سب سے بات ہوتی میرے سوال کا تھوڑا لمبا ہوگی سر کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کیس کس طرف جا رہا ہے شاید بھائی آپ کا بہت شکریہ ویسے جین قریشی صاحب اور احمد شیر جیٹ صاحب آپ کو بتا ہے مسلسل میں ٹائم دیتے ہیں اور خاص طرح پر اس احتجاج میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں اور اپنا اتنے کے باپ بھی ہیں بھائی بھی ہیں باکستانی بھی ہیں ظاہرے ان کا جو بھی آوٹپورٹ ہوتا وہ سارا رکھتے ہیں لیکن میں نے کئی دفاع پچے کہا کہ اس لائیو کے سلسلے میں ان کو اور کافی جو ان کی مصرفیات ہوتی ہیں یعنی کہ کل صبح انہوں نے کیس کی تیاری کرنی ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے تو وہ کافی مینیج نہیں کر پاتا آدمی مسلسل ان چیزوں کو رکھے تو بارہل آج بھی دونوں سے میری بات ہوئی تھی تو اس لیے تھوڑا تھا کیسز کی تیاری کے سلسل میں دوسرے جو ان کے کیسز ہیں اس میں وہ مصروف ہیں باقی سر دیکھیں اچھا ہے بھائی یہ جو کیس ہے نا واقعی بے سبری والی تو بات نہیں ہے لوگوں نے بڑا سبر کیا ہے اس میں جتنا سبر ہونا چاہیے تھا اس سے سو گناہ میں کہتا ہوں کیا اس سے ہزار گناہ زیادہ لوگوں نے سبر کیا ہے سلسلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ بات ہماری فارمل ہے ریپورٹنگ نہیں ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کوئی ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہر سطح پر ہر فورم پر جیدر بھی آپ چلے جائیں آپ کو آزاری شاہد بھی جی جی میں جی آزاری ہے آپ جیدر بھی چلے جائیں تو یہاں پر ہر جگہ آپ کو مینڈ شیٹ نظر آتا ہے یعنی کہ جب بچی کا کوئی انسیرنڈ ہوتا ہے ماسوم بچی کا ماں باپ بھاگ کے جاتے ہیں تھانے میں آپ کو مینڈ شیٹ نظر آتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اگر آپ نے مقدمہ کروا لیا بڑی جتن کر کے آگے پیچھے جسجو کر کے اس کے بعد پھر معاملہ عدالت میں آئے گا تو وہاں ایک اور آپ کو مینڈ شیٹ نظر آئے گا پھر آپ کو وکلا پھر مخالے وکلا پرسیکوشن تفتیش پولیس یعنی کہ ٹرائل کورٹ سے لے کے آپ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے تو آپ کو مینڈ شیٹ نظر آئے گا اور وہ مینڈ شیٹ یہ ہے دیکھیں کانون بنے ہو اپنی جگہ پہ مدرہ مدر کہیں نہ کہیں شاید ہو رہا ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر یہ جو کانون بنے تھے ان کے مطابق اگر سزائیں ہوتی ملدمان جیل میں ہوتے کانون بنائے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کی پروٹیکشن بھی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کے حساب سے سزاب نہیں ملے گی اب ہماری جو انفرمیشن ہے جب سے یہ کانون بنے نہ تو کوئی ابھی جیل میں ہے اور نہ ہی کسی کو اب تک کوئی سزاب ملیے تو پھر دوسری بچیوں کو آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں باقی جانب میں مینڈ سیٹ کی بات تک رہا تھا مینڈ سیٹ ایسا یہ کہ بچی نے شادی کر لی تو گلی مگ گئی معاملہ یہ ہے کہ پھر کانون بنائے کیوں ہیں مطلب ہماری شریعت شریعت اصول کیوں ہیں پھر ہماری جو صوبائی ملکی کانون کیوں ہیں اس پر ملدرامد اگر نہیں کرنا تو پھر کیا فائدہ کوئی تو حد یا حدود رکعیود مقرر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جب آپ کی اتھارٹی ہے آپ کے پاس کوئی چیز آگئی ہے تو پھر آپ نے ان کتابوں کو ان قانون کو ان رونز کو ان ریگلیشن کو ان جذبات کو ان احساسات کو دیکھ کے ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح جانا ہے مثال کے طور پر جھوٹا ہی سیئی ہے کہ نکاح نام پیش کر دیا جاتا ہے اب ہمارے دماغ میں تو ایک مینڈ سیٹ بیٹھا ہوگا ہے کہ بھائی بچی کا نکاح آگیا ہے اب نکاح جھوٹا ہے سچا ہے ورگلائے گیا ہے بیلہ پوزلائے گیا ہے مطلب کس طرح مکاری کر کے وہ نکاح پڑھایا گیا ہے اس کوئی تحقیقات ہی کوئی نہیں کرائے گا بچی کا پہلے یا تو پولیس والے کو کہہ دیے جائے گا کہ اس کا ایک سو ایک سٹھ کا بیان ریکارڈ کر لو اگر وہ نہیں تو ایک سو چونسٹر کا بیان ہو جائے گا اور وہ بھی نہیں تو ہائی کورٹ کے کسی کٹہرے میں کسی عدالت کے کمرہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے وہاں بیان ہو جائے گا بچی کہے گی مجھے تو کسی نے اقوان نہیں کیا میں تو اپنے مرضی سے گئی ہوں اور میرے ماں باپی جھوڑ بول لے پوری کائنات جھوڑ بول لیے اور میں نے اپنی ملکتی شادی کیے ہم تو درجنوں کیسوں کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایک جج یا ایک عدالت کی بات نہیں میں تو درجنوں مثالیں درجنوں کیسز کی مثالیں دینے کے لیے تیار ہوں جو میرے پات پروف ڈاکومنٹس بھی پڑے ہوئے جس میں کٹہرے میں کھڑا گیا بچی کو جانے دیا بچی کی عمر گیارہ سال دی بچی کی عمر بارہ سال دی بچی چھٹی کلاس میں پڑتی تھی پانچویں میں تھی ساتویں میں تھی حتیٰ کہ علماء کا کورس کر رہی تھی علماء بن رہی تھی اس کو بھی جانے لیا تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک مائن سیٹ ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی کی پروٹیکشن ہو ہر کوئی جس جس کا جہاں جس تجو ہے میں پھر شروع ہو جاؤں گا پولیس سے پولیس اپنی نوکری کر رہی ہے ٹھیک ہے اس سے بعد آپ لوہر جوڈیشری میں آتے ہیں وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں اوپر تھوڑا سا اور مزید اوپر چلے جائیں ہر آدمی اپنی نوکری کر رہے ہیں اور اگر جو پس رہا ہے وہ ایک مظلوم پس رہا ہے جس طرح دوسرے جرائم کی روک تھام ناممکن سی بات ہو چکی ہے پاکستان میں یہ جو جرم ہے کم عمر بچیوں کا جن کو بحلاف حسلہ کے شادیاں کر لی آتی ہیں مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر بہنچت کوٹ ریپورٹر آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں جو گرگڑاتے چیختے چلاتے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں پلو اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نہ ہونے والا نہ ختم ہونے والا سلسطہ ہے جو پاکستان میں شاید اسی طرح چلتا جائے گا اب معاملہ کیوں آپ یہ پوچھیں گے کیوں نہ ہونے والا ختم معاملہ ہے دیکھیں کس قانون میں جو قانون بنائے گئے آپ فیہ کے قوانین دیکھ لیں آپ نیپ کے قوانین دیکھ لیں آپ ایٹی اے کے قوانین دیکھ لیں آپ کرپشن بدنوانی زمینوں کی لارٹ پوینٹ جال سازی کے کیسے دیکھ لیں حکومتیں آئیں ہیں پچھتر سالتے قوانین بنتے گئے ہیں کسی ایک چیز کی آپ درستگی بتا دیں جس کے آپ مجھے مثال دے دیں کہ یہ چیز بنائی تھی اور یہ ہمارے لیے ایک پن پوینٹ بھی ہے اور اس کا ہم دنیا کو اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون بنا تھا اس پہ صحیح مانوم ہے عمل درامہ دھو رہا ہے کس چیز پہ ہو رہا ہے کوئی ایک چیز بتا دیں کسی چیز پہ نہیں ہو رہا ہے تو جب دوسری چیزوں پہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہماری بچیاں بھی محفوظ ہیں ہمارے بہنیں بھی محفوظ ہیں ہماری بیٹیاں بھی محفوظ ہیں اور سب ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں گلی کچھوں میں چلتے پھرتے چوراؤں پہ بھیڑیے گھوم رہے ہیں تو ہمیں تو ہر جگہ پر بھیڑیے نظر آتے ہیں ان بھیڑیوں کا بھی یہ بات چلتا ہے کہ وہ بچیوں کے ساتھ کچھ نہ چلتے پھرتے زیادتی کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے پھر جو دوسرے بھیڑی ہیں وہ کسی نہ کسی مہک میں کسی نہ کسی ڈیپارٹ پر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کی وقت وقت یا جس حد تک ان کے ہاتھ لگتی ہے وہ اسی طرح ان کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں میں بارہا کہوں گا دیکھیں یہ بڑی ہمت اور جگرے اور جذبے والی بات ہے کہ لوگ آج بھی ہم سے سوال کرتے ہیں اچھا دیکھیں جس طرح آپ کے ریلیشن ہے میرا بھی اتنا ریلیشن ہے میں جلی کازمی صاحب یا ان کے خاندان سے جتنے لوگ سے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے کتنے دیر تک اتنے عرصے تک انہوں نے مزہمت کی ہوئی یہ اتنی دیر تک رکے ہوئے کیسے ممکن ہے وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیں مطلب عدالتوں میں تو رہ رہے ہیں ان کو کوئی ڈنڈے تو نہیں مارتا عدالت سے ان کو یا انصاف ملے گا یا نا انصاف ملے گا کبھی ان کے امید اوپر چل جاتی کبھی ڈاؤن ہو جاتے پھر ایک طوانہ طاقت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے کہ جو ان کو بہاری حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا ہے کہ گروپ بندی آپ نے آج یہ جو میرے پاس اور آپ کے باست ڈول ہے ہم اس کا کسی قسم کبھی اسمال کر سکتے ہیں بیٹھے ہم تذہیر کریں مداکھ اڑائیں ان کی ہر طرح سے ہم ان کا جو انہوں وہ کہتا ہے کہ ان کے جو پرخچے اڑا دیں دلوں کو پرخچے اڑا رہے ہیں بیٹھ کے خود کو دیندار مذہبی اور بڑا ایک خلوص بڑا ایک کہتا ہے کہ محبی وطن پاکستانی جن کی بیٹی چھین لی گئی اور وہ بیٹی تک رسائی تک نہیں دی جاری اس حد تک اگر کہیں کسی ملک میں احتجاج ہوتا ہے تو کیا کوئی ملک کوئی ملک کا انسپیکٹر اوپر کی لیول کی تو دور کی بات ہے کوئی انسپیکٹر بھی اتنا برداشت کر سکے گا کہ ان کی بات بیٹھیں سنیں اور بیٹھ کے معاملے کو ختم کرویں کوئی ایسا کوئی کسی ملک میں ہوگا جس ملک میں رول آف لا نہ ہو جس ملک میں قانون اور آئین نام کے کوئی چیز نہ ہو اس ملک میں بھی اتنی بڑی تعداد میں احتجاج کے بعد اگر کسی ماں باپ بلا کے ان کو بلا کے ان کی داد رسی نہ کی جائے میرا نکال کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہو لیکن یہاں آپ چیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں ماں کو ہم نے دیکھا ہائی کورٹس میں یہاں دھکے کھاتی ہوئی اور خواتین کو مہجلی کازمی کو ان کی بچیوں کو ہم نے چیکھتے چلاتے روتے گرگراتے ہو دیکھا کوئی بھی نہیں ان کے پاس آیا جس میں ان کہے کہ ہاں ہم آپ ہمارے پاکستانی ہیں آپ ہمارے لیے محضب ہیں ہمارے لیے ایک آبیل احترام ہیں ہم آپ کو انشاف دلاتے ہیں جی آپ کو کس طرح چاہیئے تو یہ کہ وہ کوئی غائر قانون ہی تو کام نہیں چاہ رہے نا کہ مدب زیادہ زیادہ کیا کریں گے یہی کے بارے بیٹی ہمارے حوالے کر دو بھائی ہم پروٹیکشن دیں گے ہم مفاظت کریں گے اس کے لئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ مزاک اڑا جاتا ہے تصحیح کی جاتی ہے ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی میں گروپ بندی ہوئی دین کے بھی چیمپئن بنیں گے پاکستان کے بھی چیمپئن بنتے ہیں پھر کا واریت پھلانے کے بھی چیمپئن بنتے ہیں اور تو اور حساس ہیداروں کے بھی باپ دادا بننے کی کوشش کرتے ہیں بہنے پھٹیکوٹنیاں بننے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کچھ جو سچے والے جو ہوتے ہیں اسلی والے حساس ہیدار ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں ہمیں تو باستہ بھی پڑتا ہے ظاہرے ہمیں تعلق رکھنا بھی پڑتا ہے ان کو بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے میں نے کچھ رابطہ کیا دو تین دن پہلے کچھ دوستوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب ہے شاہد بھئی آپ کی آواز کٹ گئی ہے شاہد بھئی آپ کتنی شاہد بھئی کہ آواز نہیں آ رہی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سوالات لے رہتا ہوں شاہد بھئی کیا ہمیں روڈ پہ آنا پڑے گا شیخ ٹی وی کہہ رہے ہیں شاہد بھی آپ کا نیٹ شاہد کوئی مسئلہ کر رہا ہے تو اتنی دیر میں میں خود کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں کو جواب دینے کی شاہینہ سروت نیٹ گیا ہاں ظاہری بات نیٹ کا کوئیشی ہو گیا ہے یہ بابا بھائی نے کہا ہے اور اس کی ڈیٹ کافی لمبی ہے کراپٹی نکاح چیلنج ہوا ہے اس کی کڑیٹ کافی لمبی ہے پہندہ دنوں میں آئے گی شاہد بھائی اچھا میں دوبارہ شاہد بھائی سے کہتا ہوں شاہد بھائی آپ کتنی شاہد بھائی کی طرف سے میری طرف سے بھی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے کی کاروائی سندھ کورٹ کی کاروائی کے ساتھ کبھی کسی کیس میں مرج ہوتی ہے کیا تو یہ ڈیپینڈز ایف آئی اے کاروائی کر کے اپنے رپورٹ دے گی تو اس کے بعد ہی ہو گیا کرافٹی ماما اس کے لیے نکاح خان کی انویسٹیکیشن ہی نہیں ہوئی ہاں پسکل نکاح خان کی کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہوئی نکاح خان کے ساتھ جو شخص تھا جس کا بقیادہ آج ہم نے اپنی اس میں اطرافی بیان میں جس میں گواہ نے اسگر نے بتایا اس کے حوالے سے بھی پولیس نے کوئی انویسٹیکیشن نہیں کی جو کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے بائیک والا گزر ہے اس کے حوال آ رہے اچھا یہ عجیب بات ہے بچی اب سے جگہ پہ ہے تاکہ والدین سے ملنا کیا نہیں کہتی اچھا والدین سے ملنے کے حوالے سے اس نے کچھ لیگل پوائنٹس ہیں وہ اظہاری بات ہے جو وقلہ ہیں انہوں نے بارہا ہم نے بھی ذکر کیا ہے ان کے وقلہ بھی جو علی قاظمی صاحب کے وقلہ ہیں وہ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں تو جو علی قاظمی صاحب غیرہ کی ملاقات ہیں وہ اس لیے نہیں اپا رہی کہ اس میں تھوڑے سے لیگل ایشیوز ہیں وہ خود نہیں مل رہے بچی سے شاہد بھئی آگئے ہم ان کو ساتھ لے لوں جی شاہد بھئی تینکیو آپ نے بارہ ذکر کر لیا میں اصل میں بیچ میں سوالات پڑھنا شروع ہو گیا تھا تو میں آپ کو میں پڑھتا جاتا ہوں آپ تھوڑے سے اکٹھے کر لیں اپنے بات سوال تو ہمیں اکٹھے جواب دے رہتے ہیں کچھ کے میں نے تھوڑے بہت دینے کی کوشش کی ہے اچھا ایک تو سوال ہے شیخ ٹی وی کہتے ہیں شاہد بھئی کیا ہمیں روڈ پہ آنا پڑے گا اس ایم ایلو کے لیے سپیسیفکلی ایم ایلو کا سوال ہے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کو فوراں چیلنج ہونا چاہیے نکاح چیلنج ہو گیا ہے وہ لاہور میں معاملہ چل رہا ہے یہ ان کا جواب یہ آگیا اچھا وہ کہتے ہیں کہ ماں کو دیکھتے ہی سمجھاتا ہے کہ وہ کتنی دکھی ہیں اچھا اس کے بعد شاہد بھئی یور رائٹ سٹائل بھی دھانیا اچھا بچی نے کبھی کوشش نہیں کی پیرنٹ سے ملنے کی کرافٹی ماما پوچھ رہی ہے اچھا اس کے بعد میسیس کازمی کی تقریب پر آل یہ ہے کہ اچھی اچھی خاصی ہیلتی عورت تھی وہ دیکھیں تو شیر خان کہہ رہے ہیں اچھا سٹائل we are very disappointed by justice in Pakistan سٹائل بھی دھانیا شاہد بھی یہاں والی بات آگئی نہیں برکل جنرمن بات بچی نے والدین سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں کی فرزانہ پوچھ رہی ہے حینا خان پوچھ رہی ہے شاہ شاہد بھی میں تھوڑا سے سوالات پڑھنے کوشت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ویورز ہیں تو میں چاہتا ہوں hello very well said شاہد بھی thank you from شاہد حسین بھی کیونکہ شاہد بھی بات کر رہے ہیں تو crafty mama آپ ان کو نہ دیکھا کر رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہے right نہیں مان سکتی میں نہیں مان سکتی اچھا شاہد بھی i think میرا خیال سے مزید بھی سوالات آتے جائیں گے تو میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا سفیان خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جن دور نہیں کہ سب کی بچییں اس طرح ہوا ہوں گے پولیس مظلوم کو انصاف دینے کے بجائے مجرموں کو سرعام سہولت دیں گے اور عدالت مظلوم کو انصاف کے بجائے مجرموں کے حق میں پیسہ دے گی سر لوگوں کے کمنٹس ہیں یہ ظاہری بات ہے اچھا شاہد بھی آپ حساس اداروں کا کیا بتا رہے تھے یہ ہمارے ایک بھائی نے نہیں سنا motivated sin ہے اچھا اچھا شاہد بھی اچھا تھوڑا سا میں دو تین سوالات اکٹے ہو گئے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ایک تو آنے والی important کو date بتا دیں کہ important dates کون کون سی ہیں ٹھیک ہے میں پہلے حساس اداروں کو بتا دوں آپ کو حساس ادارے بتائیں ایمیں لوگ والا معاملہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور آٹھ اکتوبر کو جو hearing ہے اس میں گواہ کے بیان کی کوئی importance ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سوالات دیکھیں حساس اداروں کو میں آپ کو بتا رہا تھا پھر انٹرنیٹ کا توڑا اشیو ہو گیا تھا میں نے جو اصلی والے حساس ادارے تھے میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار ایسا ممکن ہے کہ نکلی والے بھی حساس ادارے ہیں بلکل سر کبھی بھی اصلی والے یہ جو ویڈ کے ڈراما لگایا جاتا ہے وہاں پر کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اصلی والا حساس ادارے کا بندہ اس کو کیا مطلب وہ کیا چاہ رہے کہ مطلب کوڈ مارشل کروانا ہے اس نے مطلب خود پھانسی کا بندہ لے کر لگانا ہے مطلب کیا ایسا کوئی بے وکوف آدمی ہوگا جو حساس ادارے میں ہوتنے کے باوجود اس طرح کی ایک عجیب سی حرکت کرے گا میرا نکال کے کبھی کوئی ایسا کر سکتا ہے باہر میں نے ان سے معلومات لی تو شاید بھئی آپ کے انٹرنیٹ اب آوال آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے آپ کو میں نے کہا کال سنو نہیں آ رہی بیچ میں وہ کال آتی ہے تو میں نے خیال انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا شاید بھی آپ کو میری وازہ آ رہی ہے شاید بھی ظالم سماج آ گئے آپ کے لائیو کے راستے میں مجھے لگ رہا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ آپ لائیو بات یہ حساس ادارہ حساس ادارہ تو نہیں روک رہے باہر حساس ادارے والے آپ کا انٹرنیٹ بند کر دی تو وہ شاید بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے پھر بھی لوگوں نے کہا مجھے یقین دلائے کہ ہم چیک ضرور کریں گے کون سے حساس ادارہ ہیں جو کسی یوٹیوب پہ لائیو جا کے کسی دوسرے یوٹیوب پہ جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں اور خاص طور پر اگر دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ نام اسمال کریں کہ حساس اداروں کا تو دونوں کا ہم چیک کریں گے کہ معاملہ اصل ہے کیا تو انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی ایک دو دن میں باقی دیکھیں میں لوگ کا جو معاملہ ہے ایک سوال آیا تھا سامنے دیکھیں شاید بھائی شاید بھی پھر حساس اداروں نے کچھ کر دیا بابر بھائی کہاں گھوم ہے بابر بھائی آج گھر سے باہر ہیں جو میری اطلاعات ہیں جو مجھے میرے مجھے میرے ذرائع نے بتائی ہے اور حساس اداروں نے بتائی ہے کہ احمد شیر جٹ صاحب جو ہے اس وقت گھر سے باہر ہیں اور وہ جو ہے اس اس میں نہیں ہے کہ وہ میرا لائف جائن کر سکیں تو وہ کہیں پھر رہے ہیں میرے حساس اداروں نے مجھے بتائی ہے اور میرے حساس ادارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید بھی انٹرنیٹ آج مسئلہ کر رہے ہیں اچھا اور اور حساس ادارے کہتے ہیں کہ اچھا امامانو کہتے ہیں کہ جی سب ہوکی انشاءاللہ سب ہوکی ہے اللہ پاک کرم کرے گا اچھا لگتا ہے حساس حساس بہر دیکھ رہے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو ہی حساس اداروں کا نام لینا شاہد لینے شروع کیا وہ والے جو اساسی دہ رہی تو بھائی انٹرنیٹ شاہد دے گا تو جانا دونوں بھائیوں سے question ہے یہ کوئی question عریبہ زفر اچھا جی ملو کی اور فورم پہ permission کے لیے application نہیں دے سکتے کیا کیونکہ یہ ملو والے judge permission نہیں دے pressure میں کی وجہ سے اچھا نہیں عریبہ پتہ ہے معاملہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو فورمز موجود ہیں نا ان کے اوپر ہی کیا جاتا ہوتا ہے شاہد بھائی اسلام علیکم جو جو ان کو لگتا تھا مہدلی قادمی صاحب کو جبران ناصر صاحب کو کہ ان کو یہ یہ قانون ان کو حق دیتا ہے فلان فلان چیز کے لیے انہوں نے کوئی بھی قانونی رستہ نہیں چھوڑا جو ان کو لگتا تھا کہ ان کو انصاف مل سکتا ہے اس معاملے کے لیے اور انہوں نے کوئی تاخیر کی بلا تاخیر ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں اب معاملہ آجاتا ہے عدالتوں ملٹی کیسنز کا آپ نے پہلے دیکھا کہ ہفتے میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جہاں ان کی درخواستوں کی سماعت نہ ہوتی ہو اب چونکہ جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو ججز نہیں ہوتے کبھی دوسری کیسز بھی ہیں ظاہرے اس وے کیس تو نہیں ہیں تو اس ویسے ڈیٹس لمبی لمبی پڑھ رہی ہیں اس ویسے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ معاملے کی تاخیر ہو رہی ہے یقینی طور پر ہو بھی رہی ہے اس کو جتنا جل سے جلد ہونا چاہیے تھا ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب تک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جیسے پچھلا ایک پورا ہفتہ گذر گیا ہے اب جس معزیز جج صاحب جو ان کی عدالت میں سماعت ہو نہیں تھی وہ پورے ہفتے سے چھٹی پہ ہیں دوسری جج صاحب کے پاس کیس لگا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ان جج صاحب کا کیس ہے تو لہٰذا میں نہیں سن سن ستا اب ستائیس ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے یعنی کہ اگلا جو منگا لائے گا اس میں سماعت ہوگی اب جو ٹرائل ہونا ہے جس میں نور بیوی اور دیگر چھے مردمان کے ناکامل زمانت براند گرفتاری جاری کیے تھے ان کا جو چوبیس تاریخ کو پراغر سپورٹ پولیس نے پیچ کرنی ہے کہ کیا نور بیوی کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کوئی چھاپی شوپے مارے یا نہیں مارے اس کی تفصیلات جو ہے وہ چوبیس تاریخ کو رکھی جائے گی پاکی احملوں سے متعلق یا جتنی بھی کارونی چیزیں تھیں وہ ساری بھرپور طریقے سے انہوں نے کی ہیں لیکن وہی والی بات کہ اگر ہم شروع میں جو بات کر رہے تھے آگے ایک منچٹ ہے جو آپ کو ہر جگہ روڑے اٹکاتا ہے آپ کے لیے انصاف کی رہا میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ مشکل تو ضرور ہے اور امید ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی ایک دن چھڑ جائے گی لیکن یہ تھوڑی سی چھوٹ چھوٹی رکاوٹ ہیں باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے خود مہدرک آدمی صاحب یا ان کے وکیل جبران ناصر نے کسی بھی معاملے میں کوئی تاخیر کی ہو از خود ایسا ہرگز بنی ہے اچھا شاید بھی ایک میں سوال سکرین پہ لگا رہا ہوں آپ اس کا جواب ضرور دیں باقی سوالات بھی چل رہے ہیں وہ میں ایک مانو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ میرا بس آپ سے ایک question ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کا سیم نام لیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے پلیز reply می میرا نام شاید سکرین ہے ان کا نام شاید حسین ہے نہیں 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 میں ایک باوت ہوں مجھے انون بھی شاید ملتے ہیں جیسے پتا چلتا کہ شاید تو مجھے جب شاید کا نام سنتا ہوں تو میرا پور دل اور زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ منا صحیح ہوگا شریف آدمی ہوگا مطبع جس جس شاید سے بڑے معصوم سیدھے سادھے اور جن کے دل میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے دوسروں کے لیے احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مجھے مطلب روڈ پہ کبھی چلتے ہوئی آواز بھی آ جائے کہ شاید ہے تو محروق کے اسے ضرور ملتا ہوگا شاید آپ تو ویسے اچھے ہوں گے پچھلے دن چونکہ ٹاپک نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ایم کیوم کے حوالے سے لوگ کتنا لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایم کیوم کا جو نام ہوتا تھا آپ کو پتا ہے سیاست لیکن چونکہ میرے اس حد تک مراسمی کہ میں ان کے سیاستدانوں کے انٹریوز بھی لیتا ہوں تو مجھے ایم کیوم کی رابطہ کمیٹی لندن کے جو ہیں انہوں نے مجھے ایک شخصیت کا نام دیا کہ وہ ہمارے ممبر ہیں جو رابطہ کمیٹی کے تو ان سے آپ انٹریویو لیں تو ان کا نام تھا شاید ممستفا صاحب میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ان سے بات ہو رہی ہے نیو یارک میں تھے شاید امریکہ میں تھے تو پندرہ منٹ کا ہم نے شاید آدھے گھنٹے کا انٹریو کیا اور میری ان سے آف دی ریکارڈ جو گفتگ ہوئی لائیب تھی اور وہ گفتگ ہوئی تقریباً تین بجے کے قریب تک ہم نے پہلی بات چیت ہو رہی ہے زندگی میں اور ہماری علم بھی اتنی گفتگ ہوئی مطلب آدھے گھنٹے کا ہم نے آفشل انٹریو لیا اور ہم نے ہر پہلو پہ بات کی مطلب شاید اتنے پیارے اور اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی حمد حسنہ دے اور مجھے کبھی کوئی مایوس کرنے والا شاید نہیں ملا نہیں شاید بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی شیک نہیں ہے سوال آیا سر کہ جی یہ رابیہ یوسیف کو ہم پوچھتی ہیں شاید بھئی اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود عدالت فیصلے کیوں نہیں کر رہی ملزمان کے وکیل کی بات سنی جاتی ہے یہ تھوڑا سا سار اس پر آپ کمنٹ شاید بھئی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس اتنا کمزور تھا یعنی کہ مردہ تھا صرف کفن دفن کا کام باقی رہ گیا تھا اور جبران ناصر بیچ میں آئے تھے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ کیس زندہ ہوا ایک ایک ان کا جھوٹ بے نکاب ہوا ایک غلط بیانی بے نکاب ہوئی اور کیس اس حد تک مضبوط ہوا کہ بچی اللہ کا شکر ہے آج محفوظ چھت کے نیچے محفوظ طریقے سے رہ رہی ہے ایک چنگل سے آزاد کرویا گیا ملزمان جو کہ وہ کہتا ہے کہ زمین پہ کہی روئے زمین پہ نہیں ملنے تھے وہ ملزمان ملے گرپار ہوئے جیل گئے اور ساری صورتحال آپ نے دیکھی اب معاملہ جیسے ہم تو اقتداء میں جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ اگر دیکھ لیں ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ وہ ہر جگہ روڑے اٹکاتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے وہ انصاف کی رہ میں بھی رکاوٹ ہے اور خاص طور پر اس بات بھی رکاوٹ ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا مطلب مجھے بزہر لگتا ہے تو اس لیے وہ جب مائنڈ سیٹ کلیر نہیں ہوگا تو اس لیے یہ سارا معاملہ اسی طرح رکاوٹ بنتا رہے گا لیکن امید ہے کہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ دیر سے صحیح ضرور انصاف سے ملے گا خاندان کو ایک سوال ہے کہ دونوں گریڈ بھائیوں سے ایف آئی یہ کیا کر رہی ہے اب تک تذہیق کا سلسطہ تو جاری ہے گین کے سوشل میڈیا پر کیا ہے کیا مزاق نہیں پھر آپ کہتے ہیں اداروں پر بات نہ کریں دیکھیں شاید بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہم مناسب انداز سے آپ اس ویڈیو کے سٹارٹ سے بھی دیکھ لیں جس طرح ہوتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں ان پر بات بھی کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ان اداروں نے انصاف دینا ہوتا تو پھر لوگ عدالتوں میں ہی نہ جاتے عدالتوں میں یہ پہلے خود ہماری پولیس یا جیگر ادارے وہ انصاف نہیں دیتے لوگ جب عدالتوں میں جاتے ہیں عدالت جب حکم نامہ بھی جاری کرتی ہے تب بھی رہا میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تب بھی لوگ کو انصاف نہیں دیتے یہ واقعی میں ایک میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں بہت بڑا بھنڈ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے حکم نامہ سامنے آنے کے باوجود پی ٹی اے اور ایف ای اے صوبائی حکومت وفا کی حکومت ان کے سب کو آرڈر ملنے کے باوجود ایک دفعہ نہیں درجون دفعہ کوٹ کے آرڈر ملنے کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم نے یہ بات اتدامے میں کیے کہ بیٹھ کے ایک زخم ہے ان کے اوپر نمک چلے رکھتے ہیں تذہیق کرتے ہیں اور اوپر کے حساسیداروں کا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ کون سا معاشرہ ہے یہ تو کبھی کسی لاکانونیت والے معاشرے میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے آپ انہکتہ نظر الگ ہے آپ ایک کیس کو ریپورٹ کریں آپ اپنے طریقے سے ریپورٹ کریں لیکن تذہیق اور ایک تمہیز کے دہرے میں اگر بات کریں تو شاید مناسب ہو لیکن تذہیق کی جاتی اور کس طرح کی جاتی آپ تو میرے خواہ میں لوگوں کی ہمتیں کے لمبی لمبی یہ گفتگو ان کی دیکھتے بھی ہیں مجھ سے تو ایک منٹ بھی نہ دیکھی جائے اچھا شاید بھئی اب میں پرسنل سوال کیران ادنا نے پوچھ رہی ہے سر شاید آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مجھے نہیں پتا مجھ سے پوچھا یا آپ سے پوچھا تو اگر اگر بتائیں گی کہ کس سے پوچھا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ ہم کہاں سے چلیں ہاتھ یہ شاید سیکران سے پوچھا ہے اچھا یہ کرنہ آپ مجھے بتا دیں اچھا ایک عریبہ شاید کچھ سوال کر رہی ہیں پلیز اگر آپ دوبارہ سوال لکھ دیں کیونکہ میرے سامنے وہ آنی نہ میں پوشٹ کر رہا ہوں ڈونڈنے کی اور انوار احمد جاوید کہہ رہے ہیں شاید سکوئر سر اداکارہ کو کیوں نہیں رکا اچھا یہ سٹائل ویدانیا کہہ رہی ہیں ہنہ گلناز لاہور سے کہہ رہی ہیں اسلام علیکم جزاک اللہ جی جزاک اللہ تھینکیو اچھا محمد زبیر سر آج بھی تو لاہور میں ہیرنگ تھی کیا آج تو لاہور میں سر کوئی ہیرنگ نہیں تھی نہیں نہیں کل تھا لاہور میں آج کچھ نہیں تھا اچھا عریبہ آنسر پلیز بھائی بلکل آپ سوال کریں عریبہ میں دوبارہ لکھ دیں کیونکہ یہ کومنٹس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید اوپر چلا گیا تو مجھے مل نہیں رہا اچھا سر شاید حسین اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اب تو بہتر ہے شاید بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج آخری انجیکشن تاں لگایا بیسے آہ اچھا 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 موٹیویٹڈ سندھ کیونکہ لاہور میں شاید بھی میں اچھا آپ دونوں بھائی ہاں عریبہ کا سوال آ گیا اوپر گیا تو آپ دونوں بچ سے question ہے ملو کی کوئی اور فورم پہ permission کے لیے application نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ ملو والے judge permission نہیں دے رہے pressure میں عریبہ میں نے آپ کچھ کا جواب دیا تھا شاید بھی کہ جب internet چلا گیا تھا میں نے آپ کو بھی کہا تھا فورم یہی ہے اور یہی سے ہی کچھ ہوگا پھر آگے کوئی معاملہ ہوگا ایسا ہے شاید بھی جی 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 بلکل یاد بلکل بلکل صحیح یہی judge کریں گے اگر انہوں نے انکار کیا یا اجازت دی جس فریق کو اعتراض ہوگا وہ اگلے فورم پہ جائے گا اچھا علی all in once 1975 وہ پوچھتا ہے سر مہدیک آدمی کی لیگل ٹیم عدالتوں کو کیوں نہیں اگاہ کرتی کہ ملزمان کو سندھ پولیس کا ایسا سپورٹ کر رہی ہے اور کیوں نہیں پولیس سے باز پوچھ کی جاری کے ملزمان کو داماد بنائے رہے ہیں سر کہاں انہوں نے مطلب کہیں کوتہ ہی کیے جیسے میں پہلے بھی آپ سارج کر رہا تھا کوئی ایسی جگہ مجھے آج تک نظر نہیں ہے میں نے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز کبھی آپ بتائیں گے تو میں آپ کو وہ سارے نکال کے بھی رکھ دوں گا وہ سارے کور کیے ہیں کبھی بھی میں نے اتنی ایفیشنسی کے ساتھ لوگوں کو نہیں لڑتے دیکھا جتنا جبران ناصر اس کیس میں لڑے یا میدی علی کازمی صاحب اس کیس میں انہوں نے فائٹ کیے ایک اگر کیس میں کچھ لگ رہا تھا تو اگلے لمحے ان کی دوسری اپلیکیشن تیار ہوتی تھی مطلب ہر چیز ہر وقت ریڈی رہتی تھی تو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کوئی کتہ ہی ہوئی ہو لیکن انصاف اگر نہیں ملنا یا پولیس نے کوئی گلتی کی ہے گنمین ممکن ہے ہو ساتا تھا لیکن ان کو واقعی میں ایسی سیکیورٹی دی گئی ہے جس میں چار پانچ پولیس والے چھ سات پولیس والے پولیس کی موبائل کھانا پینہ گنمین اور سارا تو اس میں اور زیادہ لوگ لوگوں میں گھسہ آتا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے مدب سنہ سے ناہی کورٹ نے حکم دیا نہ کسی سیاسی جماعت نے حکم دیا نہ ہے کوئی اتنا ان کا سیکیورٹی رسک ہے کہ آپ اتنی بڑی ان کو سیکیورٹی دی دیں الٹہ ہٹانے والی بات ہے کہ پولیس حصر تک ان کو سپورٹ کر رہی ہے شاید بھی ایک سوال آ گیا اور وہ یہ ہے کہ لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں جو مہکوانو ہیں یہ کہتی ہیں کہ سر شاید سکلیند اسلامباد سے ہیں اور شاید حسین وہ کراچی سے ہیں آپ نے آپ کا جواب غلط ہوا آپ کو لیکٹرا نہیں مل سکتا کیونکہ نہ میں اسلامباد سے ہوں میں رہتا ضرور اسلامباد میں لیکن میں اسلامباد سے نہیں ہوں اور شاید حسین بھائی رہتے کراچی میں ضرور ہیں لیکن یہ بھی کراچی سے نہیں ہے آپ کا جواب غلط ہو گیا آپ کو لیکٹرا نہیں مل سکتا کیران ادنان ہے وہ بھی کہتی ہیں سر شاید سکلیند صاحب تو میرے سیٹی اسلامباد سے ہیں میں رہتا ادھر ضرور ہوں اور شاید حسین کہاں سے ہیں شاید سن کراچی رہتے ہیں اگر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کہاں سے ہوں اور شاید سن کہاں سے ہوں چلیں آپ لوگ بتا دیں تو میں پھر آپ کو الیکٹرا دوں گا اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ والا اچھا آگے میں شاید بھی میں سوالات کی طرف چلتا ہوں بکر میں اسے بڑا انفارمار رکھنا چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا کریش صاحب اور جرس صاحب آپ کو بتا ہے میں کوشش بیچ میں کرتا رہا ہوں جرس صاحب کو میس بہت زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ جب وہ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بولنا پڑتا ہے میں سوال کرتا ہوں میں خموش ہی آتا ہوں بریفنگ دیتے ہیں اچھا سوفیان کہہ رہے ہیں کہ شرم کا مقام تو ہے جس کی اتنی پردداری ہے ایک مالی ٹبر پورے سسٹم پر بھاری ہے اوکے یہ سوفیان سار یہ تو مالی ہیں یہاں تو ہم نے چمار سمار لوگوں کو بھی دیکھا وہ پورے سسٹم پر بھاری ہوئے آتے ہیں سر یہ ہمارا سسٹم ہی ایسا اچھا ساجدہ عمران ہیں پوچھتے ہیں کہ ملوں کی جانت کیوں نہیں دی جاری ججز کے حوالے سنوں نے لکھا ہے اچھا کرافٹی ماما ججز صاحب ایک افتے تھے چھٹی پر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سنیں گے اور امید ہے کہ کانون کے مطابق فیصلہ ان کا جواب تھوڑا تھوڑا درست ہوگا کہتے ہیں شاید سکلین بھائی مجھے سرائکی لگتے ہیں ان کا جواب جو ہے نا وہ قریب ترین ہے ان کو لیکٹرا مل سکتا ہے اچھا اسلام علیکم شاید اسین شاید اسین بھائی باقی گروپ کہاں ہے ایمان ایمان آج باقی گروپ جو ہے نا وہ جین قریش صاحب جو ہے وہ بھی ان کے حوالے سے شاید بھی طبیعت ان کی تھوڑی ناساس تھی نہیں نہیں سیٹیں کریش صاحب میں کیسز کافی دن سے ان کے کیسز جو ہے وہ تیاری نہیں کر پا رہے تھے تو آج ان سے میری بات ہوئی تھی مصروف ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے تھے ان کی مہربانی تھی ورنہ تو اسی دوران تو وہ ایک پورے کیس کی پیس میں سکتی ہے لیکن یہ ان کی مہربانی تھی کہ ہماری گائیڈنیس کے لیے ہمیں ٹائم دیتے تھے جٹ صاحب جو ہے وہ تو آپ کو بتایا ہے مصروف ترین آج جٹ صاحب آج تھوڑا مصروف اس لیے ہیں کہ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا لیکن ان کی ایک رشتدار ایک عزیز لاہور کے ایک ہسپیٹر میڈمنٹ ہیں تو وہاں گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد ابھی واپس ہی نہیں ہوئی ان کو اچھا سلطانہ پاشا کہتے ہیں شاید سے کلائن فرامپنڈی اچھا اکسہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں سر اب تک بیل ہی نہیں چیلنج اچھا بیل کیوں نہیں چیلنج کی وہ ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے مطلب کسی بھی فرم کو چیلنج کرنے کے لیے تو ایک مہینے کا اندر اندر چیلنج کی جاتی ہے ابھی ٹائم ابھی ہے اگر ٹائل کوٹ کے پہنس دیکھ اس اندائی کوٹ میں چیلنج کیا جائے گا آپ کا پتہ چل گئے وہ کہتے ہیں شاید حسین بیل راجن پور سے ہیں میں نے تو ایک عرصے درات سے لوگوں کو بتایا میری پروفائل میں بھی لکھا ہوا ہے تو اچھا ہے میں نے نہیں لکھا میری پروفائل میں ٹویٹر پہ بھی ہے میرے فید بک پہ بھی ہے اچھا یہ کہہ ہیں جی کون کہہ ہیں آل انٹین سیونٹی فائی وہ کہتے ہیں شاید حسین راجن پور سے ہیں اور شاید ساکلین جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب سے ہیں ہاں جنوبی پنجاب عریب کری نہیں ہے بس دونوں عریب کری نہیں پھر غلط تو الیکٹرا جو ہے نا وہ بھی تک کسی کو بھی نہیں مل رہا شاید بھئی اچھا لبنہ لطیف کہہ نہیں آپ جہلم سے for God's sake بہت دور ہے یہ بائیک اپنی ہوئی سا رہے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ تو پورا نا وہ جی تو پاکستان بن گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جواب درست ہوا تو آپ کو نا کوئی کہہ رہے ہیں بائیک اور کوئی کہہ رہے ہیں بتا نہیں کیا کچھ اچھا شاید بھئی آپ تو خیر راجن پور سے ہیں لوگوں کو بہت ساروں کو بتا ہے مریم پوچھ رہی ہیں کہ امہ ہانی کیس کا کیا ہوا that's a good question کیونکہ امہ ہانی کیس آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو cover بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر stories بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تو ان کے والد سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے سر کیا بنا اس بچی یہ کیس پردار سر ابھی تک کوئی مطلب پر ایک پراپر وی میں ابھی تک کوش نہیں ہوا انہوں نے ایک نئی اچھی ایک وکیل کی تھی جس کی وجہ سے ان کا ٹریک پیانا شروع ہوا ہے کیس نوٹس ہوئے تھے ابھی نوٹس کی ڈیٹ آگے نہیں ملی کہ وہ پردار نوٹس پہ انہوں نے کیا پراغش کرنی ہے تو کل تقریبا مزید اپ ڈیٹ آ جائے گی پیسے ان سے رابطہ رہتا ہے ناصر صاحب اچھا ایک سوال ہے جو کہ میں بھی جواب دے دیتا ہوں فاطمہ زیشان کہتی ہے کہ is جبران ناصر not liar anymore ایسی کوئی بات نہیں ہے جبران صاحب کیس کا حصہ ہے وہ بلکل اس کیس میں ہے اس کو اس کو خود لڑ رہے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے فورم کے لئے ایک بات چلی تھی کہ شاید اگر اس کیس کو کہیں سپریم کورٹ میں لے جائے جائے گا تو میں بھی کسی اور مطلب ہے کیونکہ شاید جو مجھے پتا ہے آل دو جبران ناصر صاحب سپریم کورٹ میں کیسز لڑ سکتے ہیں اور لڑتے بھی رہے ہیں شاید بھی ایسے ہی ہے میں ایک چیز بتاؤں یہ بہت سارے لوگ ہم جب یہ خبر دیتے نا تو لوگ جیسے میں نے کہا کہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی تو اس پاس لوگوں نے کہا کہ ادھر تو ظاہر بھی آ جا رہا تھا پھر میں نے کہا جبران ناصر صاحب چونکہ وہ ہائی کورٹ تک ہیں وکیل سپریم کورٹ میں انرول نہیں ہے تو ان کی جگہ پہ ایک سپریم کورٹ میں سینئر لائر جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور وہ آگے جا کے اپیل فائل کریں گے سپریم کورٹ میں تو اس میں لوگوں نے آگے دھڑا دھڑ ویڈیو کرنا شروع کر دیں کہ جی جبران ناصر صاحب سے تو پھڑا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے بنیادی جبران ناصر صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انہوں نے جس طرح فائٹ کیے میں چند وکیلوں کی جس طرح میں تعریف کرتا ہوں کیونکہ جان مارتے ہیں اگر کیس کبھی آپ ہار بھی جائیں تو کبھی آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ آپ نے فائٹ نہیں کی تھی جبران ناصر ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے دن رات اپنا ایک کر کے یعنی کہ پہلی جو آپ کو جون اور جولائی کی ایدھر جولائی اور اگس کی یا جون جولائی کی ویکیشنز ہوتی ہیں انہوں نے پوری چھٹیاں انہوں نے لگا دی ان کے پورے عملے نے چھٹیاں اس کیس میں لگا دی تو آپ اس کے باوجود شاہینہ صرفت کہہ رہی ہیں شاہد بھئی آپ دونوں تمام پاکستانیوں کے دلوں میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی اس میں کوئی شک نہیں آپ سے اتنی ہی آپ ہمارے بہن بھائی ہیں آپ ہماری فیملی ہیں اور ہم آپ لوگوں کو اتنا ہی جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ اسے بات چل رہی ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی لگ رہا ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ ہم اپنی فیملی سے بات کر رہے ہیں اس لیے احتیاط کبھی بھی چھچور پر ویڈیوز میں خبروں میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس لیے ہمیں پتا ہے کہ بہنیں دیکھتی ہیں ٹرس کرتی ہیں ماں دیکھتی ہیں ماں بیٹیوں ساتھ بیڑھ کے دیکھتی ہیں تو اس لیے احتیاط کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں سفیان بھی کہہ رہا ہے دونوں بھائی ڈو تے ڈو چار والے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تکہ مارے ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ایک سنٹس ہے کہ ہم جو ہے نا اُدھرے دیا ہمیں انہیں نے تکہ مار دیا سفیان بھائی نے الیکٹرہ لینے کے لیے لنکہ کوئی ایسی بات ہے نہیں ربا ہم نے تکہ مارے آپ کا تکہ ہے قریب قریب لیکن تکہ ہی ہے اچھا سلام کیا کہہ رہے ہیں سر شاہد حسین کی اوکے مہک کہہ رہی ہیں کہ جب شاہد سرین کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تب کچھ کچھ پتا چل رہا تھا میں نے بتایا تھا سارا ان کو ویڈیوز میں سے پتا تھا اچھا بازگا چشتی کہہ رہی ہیں میں آپ دونوں کی برادری سے ہوں بہت شکریہ آپ مجھے پتا ہے آپ ایڈیا ہے آپ صحافی ہیں اچھا شاہد بھائی اور کچھ سوال میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ میرے خیال سے میں نے جو علاقے والا کہا ہے اس پہ سارے ہاں زبیر کہہ رہے ہیں کہ جی کیا لگتا ہے آپ کو انصاف ہوگا میرے خیال اس پہ ہم بات کر چکے ہیں شاہد بھی امید ہے انصاف ہوگا ہے نا اگر کوئی اور ہوتے نا مہدی کازمی صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوتے تھاکار کے بیٹھ چکے ہوتے شہر بدلی کر چکے ہوتے یا ملک چھوڑ کے چلے آتے یہ مہدی کازمی صاحب ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ انصاف یہ بغیر چھوڑ کے جائیں گے نہیں کہیں حمیدہ منور کہہ رہی ہیں میرا نام بھی لو پتر جی حمیدہ منور صاحب ہم نے آپ کا نام لے لیا اچھا شکر thanks a lot for reading my question فاطمہ زشان کہہ رہی ہیں اچھا ہاں یہ ہے عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کار ٹیمپرنگ کی ریپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں جبران بھائی وہ جو ایم ایش ایجٹ صاحب نے ایک بات کی تھی یاد ہوگا آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کارس کمان ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی میرا خیال سے i think جو ہمارا خیال ہے میری information نہیں ہے بڑھ میرا خیال ہے اس کو یہ کہ اس کا حصہ ضرور بنائیں گے ساتھ اس میں وہ چیزیں ضرور لگائیں گی بلکل ہے نا ایسے ہیں نا شاید بھی جی 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 بلکل ایسے افتاب بھی کہہ رہے ہیں میں بھاول پر سے ہوں بلکل بھی نہیں ہوں سوری تکہ غلط ہوا اچھا یہ کہہ رہے ہیں میں اکرا کہہ رہی ہیں شاید سکلین بھی آپ چائلڈ رائٹس کمیشن اسلامباد کے پوائنٹ آف کیوں نہیں لے رہے اچھا سوال ہے کہ جو جو چیلڈرن رائٹس والے ہیں ان کا پوائنٹ آف رو لیا جا اس کے اوپر شاید بھی انہوں نے آپ کو ایڈیا دے دیا اب آپ کو وہاں جا کے ان کا کسی کا انٹرویو لیں یا ان کے کم سے کم میں دو چیزوں پہ شاید بھی دو چیزوں پہ میں بلکہ ایک کوشش کرتا ہوں میرے آج ذہن میں ہے آپ بھی مجھے اس پر صلاح دیں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں قبل آیاء صاحب جو اسلامی نظراتی کانسل والے ہیں جی جی اس کے حوالے سے اور ایک جو ہے نا یہ جو انہوں نے چائلڈ رائٹس والا کہا ہے اس پر بات کرنی چاہیے اچھی بات بلکل 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 شاید ساہن بھی آپ اردو سپیکنگ ہیں نہیں اردو سپیکنگ ہیں شاید ساہن بھی تو میری ترہ ہیں انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ضرور جائے گی سیرش کہہ رہی ہیں آپ چکوال سے ہیں بلکل بھی نہیں ہوں ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں ایک سوال ہے کہ منیبہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے کوئی بہت بڑے لوگ ہیں شاید بھی تھوڑا سا یار اس پر بات کر لیں کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی ہے سر کوئی نہیں ہوتا تو کیا اس طرح آتے سکون سے لے کے چلے جاتے پندرہ دن میں جیل سے نکلوا کے مطلب جس طرح اخراجات ہوتے ہیں کسی کا موبائل چھن جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ موبائل نہیں ریکاور کروا سکتے تو یہ دوسرے شہر سے آکے ہائی پروفائل پروٹوکول میں گھوم کے پھر کے اور ساری چیزیں انجوائے کرنے کے بعد وہ زمانت پر باہر بھی آتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے یقینی طور پر کوئی پیچھے ہے اور مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور ایسا ہو نہیں سرکتا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اتنی بھاری فیصے بھی وکلا کو دے رہے ہیں مطلب اگر جہاں جہاں جبران ناصر فائل کرتے ہیں تو وہاں ان کے وکیل بھی دائرے ان کی طرف سے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک بھی نہیں ہے دو دو تین تین وکیل ہوتے ہیں ان کے طرف بھی تو اسی طرح وہ تو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فری میں تو ان کو ہی نہیں کر رہا اللہ نام پر تک نہیں آپ نے ہی وہ کر رہا ڈیوٹی انجام دے رہا اور ان کے وکیل اس شہر سے بھی نہیں ہے اور دوسرے شہر سے یہاں آتے ہیں وہ بھی ایک ارسط تک یہاں آکے رہتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی وہ بھی بات کر رہے ہیں فیرنس کے مالی ٹبر بینکنگ ٹرانزیکشن چھوڑا اچھا ایسا شاید بھی اللہ رحم کرے پولیس انویسٹیگیشن پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے پولیس انویسٹیگیشن کیا مطلب بینکنگ ٹرانزیکشن کون دیکھے گا کہ ان کے بینک میں کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کتنے پیسے ہیں کیا معاملات ہیں مجھے نہیں لگ رہا سر کہ ایڈونٹ ٹنک سو کیوں شاید بھی ایسے ہی ہے نا سر اگر ایک ایک چیز کی تحقیقات ہوتی تو یہ مزید بینکاب ہو چکے ہوتے یہ تو لوگوں نے اتنا احتجاج کیا بھارپور طریقے سے احتجاج کیا خاندان نے اتنی بڑی جدی جہد کی جسو جو کی تب ہی جا کے یہ بچی کو ٹریس کر پائے ہیں ورنہ تو کچھ بھی نہ کرتے ہیں ورنہ ہرہ انگل پہ تحقیقات کی جا سکتی ہرہ انگل پہ معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کو بینکاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو صدا بھی دلوئی جا سکتی اچھا یہ میرے خالصہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ والدین مغویہ سے کیوں نہیں مر رہے یہ پہلے بھی لیگل پوائنٹ ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ قلعہ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی ہے ایسے شاید بھی جی جی ابھی وقت تو آئے گا معاملات کا تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ سارے چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہوگا بہتر ہوگا شاید بھی میرے خالصے ٹائم کافی ہو گیا ہے میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ 20-25 منٹ اس کو کریں گے بات وہ لوگوں کے کوئیسٹن دانا چروع ہوئے تو ہم نے اس کو لمبا ہی کر لیا آپ کو بھی یقینا نہیں دائی اور میں نے بھی سونا ہے تو میرے خالصے ہم اس کو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے میں سب سے کہوں گا کہ آپ نے اس کو تھمڑا نہیں دینا چاری رکھ رہا ہے میں دلک آدمی صاحب سے کسی کا راکھتا ہوتا ہے نہیں ہوتا کسی کو کچھ بھی ہو آج ہمارا لائیو کرنے کو کوئی پلان نہیں تھا نہیں نہیں بالکل یہ تو بس بیٹھے ہی ہم نے کہا کہ نہیں مطلب کر لینی چاہیے اس کے پر بات تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ ہم اسی طرح اس پر بات کرتے بھی رہیں گے آپ لوگوں کے questions بھی لیتے رہیں گے آپ لوگوں کے suggestions بھی لیتے رہیں گے شاید بھی اور مجھے اجازت بھی ہم نے بس کہا کہ جلدی جلدی میں کچھ باتیں کر لیں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی دیکھنے کا نور بھی بھی questions بہت سارے آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ کوش کریں گے کل proper کریں گے کل بلکہ شیئر بھائی کو اور رہے سب کو بھی ساتھ لے لیں گے انشاءاللہ کسی دوست کے چینل کے اوپر اور انشاءاللہ ہم اس کو proper کر کے تو آپ لوگوں سے اس پر اوپر ضرور آپ کے سب questions کے انشاءاللہ اس کو اوپر بات کریں گے شاید بھی thank you sir اللہ حافظ سب کا بہت بہت شکریہ